دیوتاؤں کی پوجہ نہیں کرنے اور برمہ وشنو اور مہیش کو کبھی ایشور نہیں ماننے کی شپت لینے والے عام آدمی پارٹی کے ودائک راجیندر پال نے اب اپنے بیان پر صفائی دیتے ہوئے معافی مانگی ہے ودائک راجیندر پال نے بیجے پی پر بیان کو افواہ کی طرح فیلانے کا روپ لگایا میں ہیں برمہ وشنو اور مہیش کو کبھی ایشور نہیں مانوں گا ڈلی سرکار کے منتری راجیندر پال گوتم کا یہ ویڈیو سوالوں کے گھیرے میں ہے وائرل ہوئے ویڈیو میں ودائک راجیندر پال ہندو دیوی دیوتاؤں کی پوجہ نہ کرنے اور برمہ وشنو اور مہیش کو کبھی ایشور نہ ماننے کی شبت لیتے دکھائی اور سنائی دے رہے ہیں اس ویڈیو کو لے کر اب ودائک راجیندر پال نے صفائی دی ہے انہیں وائرل ویڈیو کو افواہ بتاتے ہوئے اس کا آروب بیجے پی پر لگایا ہے اور کہا ہے کہ بیجے پی ان کے وارے میں افواہ فیلا رہی ہے یہ ویڈیو پانچ اکٹوور کا بتایا جا رہا ہے جس میں ایک کارکرم میں راجیندر پال نے بہت دیکشہ کے ساتھ ہی بھگوان شریرام کو نہیں ماننے کی بھی شبت لی راجیندر پال کی اس ویڈیو کے بعد دلی کی سیاست میں باوال مچ گیا بیجے پی نے آم آدمی پارٹی پر ہندو بیروضی ہونے کا آروب لگایا اور پوچھا کہ مندر مندر گھومنے والے کیجریوال راجیندر پال پر کب ایکشن لیں گے دلی بیجے پی کے ادھیاکش آدیش کپتا نے کہا کہ آم آدمی پارٹی کا ہندو بیروضی چہرہ بے نکاب ہو گیا ہے کبھی کبھی تو وہ کہتے ہیں ہم تو مندر جاتے ہیں ہرمان جی کی پوجا کرتے ہیں یہ کیسا ڈھوگ ہے اربیند کیجریوال دی وہیں بیجے پی نے راجیندر پال کے خلاب کیرز درج کرانے کی بات کہے بیجے پی سانسد منوش تیواری نے سی ایم اربیند کیجریوال سے راجیندر پال کو مندری منڈل سے برخواست کرنے کی مانگ کی بیجے پی کی چھیتابنی کے بعد راجیندر پال نے کہا کہ وہ کیس لڑنے کے لیے تیار ہیں بیجے پی کے آروپوں کا جواب دینے کے لیے راجیندر پال میڈیا کے سامنے آئے انہوں نے کہا اگر آم آدمی پارٹی کے لوگ مندر جانے سے بیجے پی کو دکت کیوں ہو رہی ہے راجیندر پال نے کہا کہ بھارت کا سمبیدھان دیش کے سبھی ناغرکوں کو اپنے دھرم کو منانے کی آزادی دیتا ہے جو لوگ دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر لوگوں کو ڈراتے ہیں سچے مہینے وہ دیش دروئی ہیں بیجے پی نے سوال کیا ہے کہ سی ایم کیجریوال کو شری رام شری کرشن سے اتنا بیر کیوں ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا